پی ٹی اے چیرمین عمران حان کے گھر زمان پارک لاہور کے باہر پولیس کے مبینہ تشدد سے پی ٹی اے کارکن جان کی بازی ہار گیا جان بھگ کارکن کی شناخت علی بلال عرف زلے شاہ کے نام سے ہوئی ہے پی ٹی اے کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق زمان پارک جانے والے تمام راستے اس وقت بلوک ہیں اور میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ کر کے زمان پارک میں بدترین شرلنگ کی جا رہی ہے دوسری جانب عمران حان نے جان بھگ کارکن کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا علی بلال غیر مسلح اور ہمارا سرشار اور پرجوش پی ٹی اے کارکن پنجاب پولیس کے ہاتھوں قتل یہ انتہائی شرمناک ہے انتہابی جلسے میں شرکت کے لیے آنے والے پی ٹی اے کے غیر مسلح کارکنوں پر یہ ظلم پاکستان قاتل مجرموں کی گرفت میں ہے آئی جی سی سی پی او اور دیگر کے حلاف قتل کے مقتمات درج کروائیں گے ایک اور ٹویٹ میں عمران حان نے زلے شاہ کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہیں پولیس وین میں دیکھا جا سکتا ہے کپتان نے الزام آئد کیا ہے کہ انہیں پولیس کی حراست میں قتل کیا گیا اس کے علاوہ عمران حان نے مبینہ پولیس تشدد سے جان بحق ہونے والے کارکن علی بلال عرف زلے شاہ کی ملک بھر میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کی ہدایت کی ہے اپنے ایک بیان میں عمران حان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان بھر کے ہمارے تمام زلی صدور اور احد دران کل ہمارے شہید کارکن علی بلال کی غائبانہ نماز جنازہ کا احتمام کریں موسیقی